تو آج سپریم کورٹ نے رفال ریویو پیٹیشنز کو ڈسمیس کیا ہے بہت امپورٹن ججمنٹ ہے اس کے وجہ سے ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ جو رفال ڈیل کے اگینس جو بھی چرچہ چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ ان کا جو پرانا ججمنٹ تھا جو دسمبر دوہزار اٹھرہ میں آیا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہاں پہ ہم اس میں کوئی انٹیفیرنس نہیں کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ڈیل ہے اس میں کرپشن الگیشن کا کوئی چیز نہیں بول سکتے ہیں ہم اس کے اگینس کوئی بھی انٹیفیرنس نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے بولا کہ یہ ججمنٹ کو ہم اپکھول کر رہے ہیں انہوں نے بولا کہ جو پیٹیشنز نے جو ریقویس کیا اپنے ریویو پیٹیشنز میں بھی کہ یہاں پہ اپنے پرانے ججمنٹ کو ریویو کرو اور اس ماتر کو ریکنسیڈر کرو یہ گلت ہے کیونکہ یہاں پہ جوڈیشن ریویو کے سکوپ میں نہیں ہے یہ ماتر تو جیسے سنجھک کشن کال نے ججمنٹ دیا تھا جج جے گوگا اور ان کے لیے کہ یہاں پہ یہ اس ماتر کو دسمیس کرو جسٹس کے ایم جوزف نے ایک سپرٹ اور کنکرنگ ججمنٹ دیا ہے کہ ہاں یہاں پہ ریویو پیٹیشنز کو دسمیس کریں پر انہوں نے ایک چیز میں تھوڑا ڈیفرنس کیا تھا کیونکہ جو یشون سنہ پرشاند بھوشن آرون شوری ہیں جو ان کے ریویو پیٹیشنز نے یہ پتایا تھا کہ دیکھو سی بی آئی کو ہم نے ایک کمپلینٹ دیا تھا اس میں کاغنیز بل افینس کے بارے میں چاہے یہاں پہ کوئی اور چیز نہ ہو یہاں پہ ایک ایف آئی آر ریجسٹر کرنا چاہتا ہے سی بی آئی کو اور کورٹ نے اور انہوں نے بہتا کہ جو پرانا ججمنٹ ہے دسمبر پچھلے سال میں انہوں نے اس معاملے کو نہیں کنسیڈر کیا تھا اور اس کے وجہ سے اس گراؤنڈ پہ ریویو ہونا چاہیے پر کورٹ نے بولا کہ دیکھو یہاں پہ یہ سی بی آئی ہم نے اورڈی خود نے ہم نے یہاں پہ اس میں کچھ ایمپورٹنٹ ایشو جو ہے جو میرے اس میں اورڈی ایش کرنے کی کا کوئی آئی کو یہاں پہ ان کو کوئی آرڈ نہیں دینا تا سی بی آئی کو اس کے بارے میں اور اس لئے ما تھ کو یہاں پہ کلوس کرنا چاہیے anywhere چاہے یہاں پہ کوٹ کو کوئی آرڈ نہیں دینا چاہیے اس میں کوئی بھی آئی کوject کو کوئی آرڈ کیا کہ جا کرو perspektises سے چالک کے لسک ت churches کروہ یہ اپورٹن چیز ایک دوسری اپورٹن چیز ہے اس میں تھا کہ راہل گاندی کے اگنٹ ایک کنٹیمٹ پٹیشن فائل گیا تھا کیونکہ انہوں نے بولا تھا جب بیچ میں ایک انٹرم آرڈر تھا کورٹ کے بارے میں جہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ نہیں گورنمنٹ یہاں پہ کچھ ڈاکینٹس کو سیکرٹ نہیں رکھ سکتے ہیں اس تیم راہل گاندی نے جا کے باہر بولا تھا کہ دیکھو سپریم کورٹ خود بول رہے ہیں کہ چوکی دار نے مینا جو میں نے بولا کہ چوکی دار چور ہے اس کو مان لیا اب یہ پولٹیکل سپیچ ہے پر یہ غلط طریقے سے کیا تھا راہل گاندی نے کورٹ نے بولا کہ ان کو ٹھیک طریقے سے بولنا چاہی تھا انہوں نے مسٹرپیزن کیا غلط بولا کہ سپریم کورٹ میں ججمنٹ نے کیا بولا گیا تھا اور اسی لیے انہوں نے ایکشلی بولا کہ راہل گاندی نے اور بھی اس کو خراب کیا کیونکہ انہوں نے جا کے پہلے ایک افیڈیوی دیا تھا کورٹ میں جب یہ کن ڈیمپیٹشن فائل کیا تھا جس میں اس نے اپولوجی نہیں کیا تھا اس نے جا کے پورا اپنا ایکسپلین کیا کہ نہیں میں نے ایسے بولا ہے ایسے بولا ہے اس لیے بولا پر انہوں نے یہ اپولوجیز نہیں کیا تھا پر اس کے بعد فائنلی اس نے ایک دوسرے افیڈیویٹ میں ایکشلی اپولوجی کر دیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ نہیں میں نے غلط بولا تھا اور اس کے وجہ سے انہوں نے بولا کہ چھیک ہے ابھی اور کوئی ایکشن نہیں لینا ان کے اگنس انہوں نے اینڈ میں صرف یہ بھی بولا ہے کہ دیکھو یہاں پہ ان کو تھوڑا کیفل لینا پڑے گا آگے جاتے ہوئے کہ جب بھی وہ سپریم کورٹ کے بارے میں بولے وہ ایسے غلط نہ بولے پھر سے تو پر اس کے بارے میں اب رفال کا جو کنٹیم پٹیشن ہے راول گاندی اگنس وہ بھی ڈسمس ہوا تو بیسکلی یہاں پہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ رفال ریویو پٹیشن کو ڈسمس کے گئے ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ اور کوئی ایکشن نہیں لینے والا ہے رفال کے بارے میں اخچائق جتنا بھی یہاں پہ آکھر راول گاندی بولے کہ یہاں پہ کچھ کرپشن چل رہا تھا اور راول گاندی اگنس کنٹیم پٹیشن ہے اس کو بھی ڈسمس کیا گیا ہے